چلی جمہو کی بات ہو رہی ہے تو آج بھی ایک اہم پروگرام شروع ہونے جا رہا اور جمہو آپ کو سیدھا لیے چلتے ہیں جہاں پر سب کی نظریں آج مرکزی وزر دفاع جب کل جمہو کشمیر جائیں گے لیکن اس سے پہلے جمہو میں ایک اب تک کا سب سے بڑا پروگرام یا نورٹیک سیمپوزیم جس کو نام دیا گیا ہے وہ آج شروع ہونے جا رہا ہے یہ سیمپوزیم جو کہ جمہو کے اندر شروع ہوگا اور انڈین انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ج جمہو کا جو ادارہ ہے وہ اس کی میزبانی کرنے جا رہا اور سب سے خاص بات اس سیمپوزیم کی یہ ہے کہ یہاں پر نئے سٹارٹ اپس جو الگ الگ تخلیقی دنیا میں یا پھر اس طرح کی پروڈکس تیار کر رہے ہیں جو فوج کو یا ٹیکنالوجی کی دنیا میں سب سے آگے اور آنے والے وقت میں فوج بھی ان کا الگ الگ حصو کے اندر استعمال کر سکے گی جہاں پر وزر دفاع کل جمہو پہنچیں گے سامبہ سے انہوں نے نبھے ترکیاتی منصوبوں کا افتتاہ کرنا جو سرحدی بیلٹ سے سامبہ کٹھوا ادھمپور ہیرانگر سے ہوتے ہوئے پنجاب تک آپ کو دیکھیں گے یہ وہ اہم ترکیاتی منصوبے ہیں جو فوج کے لیے سٹریٹیجک اعتبار سے بھی کافی اہمیت کے حامل ہیں ان کا وہ کل افتتاہ کریں گے اور کل ہی سیمپوزیم میں بطور مہمان خصوصی پہنچ کر وہ خطاب بھی کرنے والے ہیں لیکن جہاں تک آج کی بات ہے تو ٹھیک دس پجے اس سیمپوزیم کا افیشلی نقاد ہوگا لفٹنٹ گورنر لڈا باک کا ریٹائیڈ بیڈی مشرا وہ اس وقت جمہو پہنچ چکے ہیں وہ اس پروگرم میں آج شرکت کریں گے اس کے علاوہ جمہو کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہ آئی ایٹی جمہو میں ہونے والے اس سیمپوزیم میں شریک ہوں گے اس کے علاوہ چیف آف دیفنس سٹاف لیفٹنٹ جنرل انیل چوہان وائس چیف آف آرمی سٹاف اس کے علاوہ ٹاپ جو آمی کے آفیشلز ہیں پولیس کے آفیشلز ہیں ان کو مدو کیا گیا ہے اور آج اس پروگر بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دنیا بھر کے مقبول ترین جو اسلحہ ڈیلرز ہیں وہ بھی اس پروگرم کا یا سیمپوزیم کا حصہ بنیں گے کیونکہ بنیادی جو مقصد ہے کہ نئے سٹارٹ اپس بھی اس نورٹ ٹیک سیمپوزیم میں ابھی تک ہماری جانکاری کے مطابق فوج کی جانب سے اس پروگرم میں تقریبا 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 آئی ایٹی جمہو میں دھائی سو کے آس پاس جو نئے نوجوان ہیں یا سٹارٹ اپس جنے شروع کیے ہیں یا کمپنی موانیوں کے ساتھ وابستہ ہیں انہیں ریجسٹریشن کروا لی ہے وہ اپنے سٹالز لگائیں گے اس کا موائنہ وزیر الدفاع کی جانب سے کیا جائے گا گیارہ بارہ اور تیرہ یعنی آج کل اور پرسوں یہ تین دن کافی اہم ہے جب پروگرم آج ہوگا شروعات آج ہوگی تو اہم شخصیات انکلوڈنگ دو لیفٹنٹ گورنر سی ڈی ایس وائس چیف آف آرمی سٹاپ یہ آج پروگرم میں حصہ بنیں گے جبکہ کل وزیر الدفاع جب جمہو پہنچیں گے تو پہلے انہوں نے دیوی کا پل سمیت کل ملا کر نبھے جو ترکیاتی منصوبے ہیں بارڈ روڈ آرگنائزیشن کی طرف سے جو اس وقت تعمیر کیے گئے ہیں مختلف سرحدی علاقوں کو کنیک کرتے ہیں ان میں ایمپورٹنٹ بی آروں کی روڈز ہیں پل ہیں چھوٹے بریجیز ہیں جس کو آپ پولیا کہتے ہیں وہ ایریاز تو ان کو کنیک کرنے والے جو ایمپورٹنٹ راستے ہیں ان کا احتتاقل جو ہیں وہ رکشہ منطری یعنی دیفنس منسٹر کریں گے لیکن وہاں سے سامبہ سے پھر انہوں نے جمہو جانا ہے آئی آئی ٹی کے اندر منقضہ اس تقریب میں انہیں خطاب بھی کرنا ہے اور سمپوزیم میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جن کو ابھی تک چونکہ پچھلے دنوں ڈاکٹر جیتندر سیم کی طرف سے بھی جانکاری دی گئی ملک کے مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انظام علاقوں کے اندر جتنے بھی سٹارٹ اپس کا آگاز ہوا ہے اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں یا پھر اس دنیا سے جو ڈرونز وغیرہ سب سے زیادہ بناتے ہیں وہ کمپنیاں جو سب سے زیادہ ہتھیاروں سے جڑیوی چیزیں بناتے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں کم سے کم یہاں پر دکھانے کا ایک موقع اور کہ پہلا اس طرح کا نوردن بیلٹ کے اندر پلیٹ فارم ان نوجوانوں کے لیے ہوگا جہاں پر کل وزیر دفعہ بھی ان کی حوصلہ افضائی کریں گے لیکن ساتھی ساتھ پہلا اس طرح کا بڑا ایونٹ جہاں پر نئی سٹارٹ اپس کو کم سے کم جو وہ تخلیقی سرگرمی انجام دے رہے ہیں وہ دنیا کے سامنے لانے کا ایک موقع ملے گا اور ممکن ہے کہ کئی لوگوں کا یہاں سے زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو اب جب سٹارٹ اپس ہوں گے تو شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا بنائے ہوا پروڈکٹ یا کوئی چیز اگر فوری طور پر پسند آتی ہے تو فوج سرحدی علاقوں میں یا پھر جہاں جہاں ضرورت کے مطابق اس کو استعمال بھی کر سکتی ہے ان لوگوں کے ساتھ اس کے بعد کانٹریکس بھی ہو سکتے ہیں اس لیے بھی کافی اہمیت کا حامل ہے کل آج اور پرسوں کا دن جو جمہو کے ادر سمپوزیم اب سے کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گا سہروزہ اجلاس تھوڑی دیر میں شروع ہوگا لیفٹین گورنر منوز سنا لیفٹین گورنر لدار ویڈی مشرا سمیت فوج کے کئی آلاترین افسران جمہو کے اندر موجود رہیں گے جس دوران خبر یہ ہے کہ کل دیفنس منسٹر راجنات سنگھ بھی جمہو کے اندر رہیں گے جس دوران وہ اس سمینار کا حصہ بھی بنیں گے سمپوزیم کا حصہ بھی بنیں گے اور ساتھ ساتھ نبے سے زیادہ پروجیکٹوں کا آن لائن آف لائن افتتابی کرنے جا رہے ہیں